اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فطرت کے راز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالعزاق آج کی ویڈیو میں ہم جن فطرت کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے ان میں شامل ہیں خون سرخ رنگت کا کیوں ہوتا ہے اگر خون سرخ ہے تو رنگیں اور نسیں نیلے رنگ کی کیوں نظر آتی ہیں اس کے علاوہ جانیں گے اسے جانوروں کے بارے میں جن کا خون نیلا، پیلا، ہرا، جامنی اور شفاف ہوتا ہے چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانے پر یہ بات سب ہی جانتے ہیں کہ خون کے خلیے تین اقسام کے ہوتے ہیں یعنی ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹی لیٹس جو کہ مختلف کام سرانجام دیتے ہیں آر بی سیز کا کام جسم کے مختلف حصوں تک آکسیجن پہنچانا ڈبلیو بی سیز کے ذمہ جراسیموں سے دفاع کرنا اور پلیٹی لیٹس جو کہ گہرے جامنی رنگت والے ہوتے ہیں وہ کسی زخم کی صورت میں خون کو جمعنے کا کام کرتے ہیں نارمل حالات میں خون میں ان تین اقسام کے خلیوں کا تناسب کچھ اس طرح سے ہوتا ہے خون کے چھے سو سرخ خلیوں کی نسبت ایک ڈبلیو بی سی اور چالیس پلیٹی لیٹس کی نسبت خون کے چھے سو سرخ خلیے موجود ہوتے ہیں مگر خون کے سرخ ہونے کی اصل وجہ ہیموگلوبن نامی ایک پروٹین ہے جس میں آئرن شامل ہوتا ہے جو کہ آکسیجن کے ساتھ مل کر خون کی سرخ رنگت کا سبب بنتا ہے آئرن کی کمی ہیموگلوبن کو متاثر کرتی ہے جس کی وجہ سے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز خون کی کمی دور کرنے کے لیے آئرن سپلیمنٹس تجویز کرتے ہیں یہاں پر ایک انتہائی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خون سرخ رنگ کا ہے تو کیوں ہمیں اپنی نسے اور رگیں نیلے رنگ کی نظر آتی ہیں روشنی جو بظاہر سفید نظر آتی ہے اس میں کوسے کذا کے سات رنگ شامل ہوتے ہیں جب روشنی ہماری نسوں پر پڑتی ہے تو سرخ اور نیلے رنگ کے علاوہ دوسرے رنگ نسوں کے اندر نہیں جا پاتے چونکہ سرخ رنگ خون میں جذب ہو جاتا ہے اور اکیلا نیلہ رنگ واپس مڑتا ہے اسی وجہ سے ہمیں اپنی نسے نیلے رنگ کی دکھائی دیتی ہیں ورنہ تو خون اور نسے دونوں سرخ رنگ کی ہی ہوتی ہیں آئیے اب جانتے ہیں ایسے جانوروں کے بارے میں جن کا خون نیلہ، پیلا، ہرا، جامنی اور شفاف ہوتا ہے اس سے پہلے سب نئے آنے والے دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم جل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ نیلے خون والے جانور ان جانوروں میں اسکوٹس، آکٹوپس اور ہارس شوکریب شامل ہیں ان کے ہیموگلوبن میں آرنگ کی جگہ کاپر شامل ہوتا ہے جسے ہیموسائنن کہا جاتا ہے ہیموسائنن میں موجود کاپر کا اکسیجن سے ریئیٹ کرنے پر ان کے خون کا رنگ نیلہ ہو جاتا ہے پیلے خون والے جانور ہماری زمین پر ایسے بھی جانور موجود ہیں جن کا خون پیلے رنگ کا ہوتا ہے ان میں بیفلز، سی سکویٹس اور سی کوکمبر وغیرہ شامل ہیں ان کے ہیموگلوبن کو وینہ بن کہا جاتا ہے جس میں پیلے رنگت والے ایک روغن وینہ ڈیم کی بھرمار ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کا خون پیلی رنگت والا ہوتا ہے ہرے خون والے جانور نیو غینی لیزرڈ، لیچز اور کچھ سمندری کیڑوں کا خون ہرے رنگ کا ہوتا ہے ان کے خون کو ہری رنگت ان کے جسم کے اندر بلوارڈن نامی ایک زہر کی وجہ سے ملتی ہے جو کہ ان کی رگوں میں بھی شامل ہوتا ہے مگر حیرت کی بات ہے اس زہر کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا جبکہ بلوارڈن کی تھوڑی سی مقدار بھی ہماری جان لے سکتی ہے جامنی یعنی پرپل خون والے جانور کچھ سمندری ورٹی بریٹس کے خون کا رنگ پرپل ہوتا ہے جس میں پریپیولٹس، سپینکیولٹس، بریکیوپارڈ اور کچھ انیلٹس شامل ہیں اس کے علاوہ برفیلے پانی میں رہنے والی کرکوڈالیس فش کا خون بلکل شفاف ہوتا ہے قدرت نے صرف روشنی ہی نہیں بلکہ جانوروں کے خون بھی سات رنگوں کے بنائے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص کیال رکھیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا نہ بھولیں مزید معلومات یا مشورہ دینا ہو تو کمیٹ میں ضرور لکھیں انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں گے تب تک اللہ نگے بعد